موسیقی عمران خان قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے حکومت اتحادیوں سے مشابرت کے بعد آئین شکنی کرنے والوں سے آئین اور قانون کے مدابق نہیں مٹا جائے گا عمران خان معیشت کو جس نہج پر چھوڑ گئے ہیں اسے واپس لانا آسان کام نہیں ان کے کیے گئے معاہدوں کے چنگل اور دلدل سے نکلیں گے تو ڈالر نیچ اور سٹاک ایکسچینج اوپر جائے گی وزیر خزانہ مفتہ اسمائی پیٹرل پر سبسیڈی اور آئی ایم ایف کے معاہدے کی سزا پاکستانی عوام کو مہنگائی کی صورت میں مل رہی ہے عمران خان نے اپنی ناکام سیاست بچانے کے لیے ملک اور قوم کو ناکابل اطلافی نقصان پہنچایا وفاقی وزر اطلاف مریم اورن سے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زید انہیان انتقال کر گئے یو اے ای میں چالیس روزہ سوک کا اعلان امراتی پر چمسر نگو رہے گا متحدہ عرب امارات نے دور اندیش لیڈر اور پاکستان نے بہترین دوست کھویا وزیراعظم محمد شہباز شریف کی تازیت اور ملک کے بیشتر علاقے شدید رین گرمی کی لپیٹ میں سندھ کے بعض علاقوں میں پارہ پچاس سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا بغیر ضرورت باہر نکلنے سے گریز کریں کھنڈے مشروبات کا استعمال بڑھائیں تبی ماہرین کی رائے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیوز شو ایڈ سیکس میں ہوں رزوان علیہ احمد میں ہوں ناظرین خان یہاں پڑھیں گے بریک بریک سے واپس آئیں گے تو آغاز کریں گے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 اور یہ پارٹی کا مینڈیٹ بھی ہے تو اس سلسلے میں دو میٹنگز ہوئی ہیں اور آج بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ میٹنگز ہوئی اور جو مختلف خصوص ہیں جو بھی حکومت کو یا گورنمنٹ کو یا پارٹی کو درپیش ہیں تو انہوں سبھی معاملات کو برمات ہوتی ہیں بیس لاکھوں کہاں سے لے آئے گا وہ دو ہزار چودہ میں جب وہ پیک میں تھا کوئی فرا فرا کا کوئی اور دوسری لانتان اس کے ذمہ نہیں تھی کیونکہ وہ پہلے گورنمنٹ میں کبھی نہیں رہا تھا اب تو ایک سو ایک قویسٹن جو ہے وہ اس کے اوپر اٹھائے جا سکتے ہیں اٹھائے جا رہے ہیں تو وہ کہاں سے بیس لاکھ لے آئے گا یہ تو گورنمنٹ کا فیصلہ ہے اتحادی گورنمنٹ ہے اور جو کیبنٹ کنسینسس سے ڈیسیجن کرے گی اگر یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو آنے دینا ہے تو ٹھیک ہے کوئی لے آئے گا دس پدرہ ہزار آدمی اور اگر یہ فیصلہ ہوا کہ آہ یہ اس کو نہیں آنے دینا تو یہ بالکل آہ یہ بیس بندے بھی نہیں لاسکے گا یہ ایک رشید میں نہیں آئے گا وہ بھی لال اویلی بیٹھا رہے گا یہ جو معاشی تباہی اس نے کی ہے جو گند اس نے پھیلایا ہے ساڑھے تین پونے چار سالوں میں اب وہ گند جو ہے وہ سارا زار ہو رہا ہے وہ تباہی جو ہے وہ ساری زار ہو رہی ہے اور ہم اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومتی سطح میں بھی اور پارٹی کی سطح میں بھی برپور جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن اس ہاتھ بھی نے جو ہے وہ تباہی کر دی ہے ملک یہ ایسا بے غیرت اور بے شرم انسان ہے بلکہ ناسور ہے یہ اس یعنی قوم کے لیے کہ کس طرح سے جو ہے یہ قوم کو تقسیم کر رہا ہے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے اور کس کے سنواز جو بیانی ہے کل وہ جو ویڈیو گیرل ہو رہی تھی وہ ایک دس گیارہ سالہ بچے کی تو یہ کس طرف قوم کو لے کے جا رہا ہے تو یہ سب کے لیے یہ صرف پی ایم ایل این کے لیے نہیں یا اتحادی حکومت کے لیے نہیں یہ پوری قوم کے لیے لمحہ فکری ہے کہ اس ایسے یعنی گمراہ اور ایسے انسان کو جو قوم کو جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے قوم کو یعنی گمراہ کرنا چاہتا ہے بنیادی طور پر امران خان ایک سازشی آدمی ہے سر سے پاؤں تک سازش میں لٹھڑا وہ آدمی ہے یہ اور یہ شخص ہمیشہ ایمپائر سے مل کے کھیلتا ہے دوہزار چودہ کے دھرنے میں یہ کس ایمپائر کو آواز نے دیتا تھا جب ایک الیکٹڈ گورمنٹ جو تھی وہ ان پلیس تھی وہ دن گیا آج کا دن آگیا یہ شخص یہ باز نہیں آیا اب جب اس کو سپورٹ مل رہی تھی تو سب ٹھیک تھا ابھی اگر ادارے جو ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نیوٹرل ہیں اور ہم آئین کی بالا دستی کو مانتے ہیں اور عدالتوں کے فیصلے آزاد ہونے لگے ہیں اور وہ جو ایک طاقت تھی اس کے پیچھے وہ طاقت نیوٹلائز ہوئی ہے تو اس کو سب کچھ برا لگنا شروع ہو گیا یہ اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے میں نے بہت بڑے بڑے منافق دیکھے ہیں امران سے بڑا منافق میں نے نہیں دیکھا پاکستانی سے اور اب کچھ بات کریں گے پاکستانی معیشت کے حوالے سے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے بیان دیا ہے کہ اہتے ہیں کہ ڈالر کی پرواز اور مہنگائی میں اضافہ امران خان کے آئی ایم ایف سے معاہد اور پھر اس کی خلاف ورزی کے اثرات ہیں امران خان نے جو معاہدے کیا ہیں ان کے چنگل اور دلدل سے نکلیں گے تو ڈالر نیچے آئے گا سٹاک ایکچینج پھر اوپر جائے گی اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ امران خان معیشت کو جس نہج پر چھوڑ کر گئے ہیں اسے واپس لانا آسان کام نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ہم اسے واپس ضرور لے کر آئیں گے مزیر خزانہ نے کہا کہ پیٹرل پر سبسیڈی نے پاکستان کی معاشی صورتحال کو شدید مالی دباؤ سے دوچار کیا ہے آلمی منڈی میں پیٹرل کی قیمت خرید اور پاکستان میں قیمت فروخت کے درمیان فرق سے حکومت کو اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے مفتہ اسماعیل نے کہا کہ اس مہینے تقریباً ایک سو بیس ارب روپے کے نقصان کا تقمینہ تھا جو سویلین حکومت چلانے کی خرص سے تین گناہ زیادہ ہے اتنا بڑا خزارہ کوئی بھی حکومت برداشت نہیں کر سکتی اسی وجہ سے تمام آرکیٹوں میں حل چل ہوئی اور مہنگائی پھیل رہی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس پیسے نہ ہو اور وہ پھر بھی سبسیڈی دے تو مزید کرز لینا پڑتا ہے وزیر خزانہ نے کہا کہ اکتر سال میں پاکستان نے جتنا مجموعی کرز لیا ہے عمران خان نے ساڑھے تین سال میں اس کا اسی فیصد کرز لیا عمران خان دس آشاریہ چار ارب ڈالر کے زر مبادلہ کے زخائر چھوڑ کر گئے ہیں زر مبادلہ کے یہ زخائر صرف پینتالیس دن کی درامدات کے مساوی ہیں یہ صورتحال خطرناک ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے چین سعودی عرب سمیت تمام ممالک سے پاکستان کے تعلقات میں مسائل پیدا کیے جن پر اب ہم نے قابو پا لیا ہے ناظرین دوسری جانے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے معیشت کی تباہی ڈالر کی تاریخی بلندی کا مجرم عمران خان کو قرار دیا ہے فواد چودری کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو گمبھیر مسائل کی دلدل میں عمران خان نے دھنسایا ہے آج ڈالر کی قدر میں تاریخی اضافے کے ذمہ دار عمران صاحب ہیں آئی ایم ایف کے معاہدے پر عمران صاحب نے دستخد کیا جس کی سزا پاکستانی عوام کو مہنگائی کی صورت میں مل رہی ہے وزیر اطلاعات نے کہا کہ ملک میں چار سال نالائکوں نا اہلوں کارٹلز اور عمران مافیا کے حکومت کے وجہ سے معاشی دہشت گردی کیے گئی مریم اورنگزیب نے کہا کہ پیٹرل کی معت میں عمران خان نے اپنی ناکام سیاست کو بچانے کے لیے ملک اور قوم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا آج مشکل فیصلی کیا جا رہا ہے تو اس کے ذمہ دار عمران صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ اپنے عوام دشمن معاشی جرائم کو چپانے کے لیے عمران صاحب کنٹینر پر چڑے ہیں عمران صاحب سیاسی مقاصد کے لیے ملک معیشت اور عوام کو دعو پر لگانا غداری ہوتی ہے وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ عمران صاحب نے عوام کو مہنگائی دی اب سب سے زیادہ خود مہنگائی کا شور مچا رہے ہیں عمران صاحب شور نہ مچائیں مہنگائی کا جواب دیں معاشی تباہی کا حساب دیں اور اب ایک مصبت خبر رواہفتے کے آخرے دن پاکستان سٹاک ایکشینج میں تیزی کا رجحان دیکھنے میں آیا ہے ہنڈرڈ انڈیکس چار سو پینسٹ پوائنٹس کے اضافے کے بعد تیمتالیس ہزار تیس سو چونسٹ کی سطح پر پہنچ کر بند ہوا آج بازار احساس میں تین سو چھتیس کمپنیز کے شیئرز کا کاروبار ہوا جس میں سے دو ستائیس کمپنیز کے شیئر کی قیمتوں میں اضافہ چھانمے کمپنیز کے شیئر کی قیمتوں میں کمی جبکہ تیرہ کمپنیز کے شیئر کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی آج مارکٹ میں سترہ کروڑ اٹھارہ لاکھ سے زائد شیئرز کا کاروبار ہوا اور جس کی مالیت پانچ ارب اٹھتر کرو روپے سے زائد بنتی ہے زر مبادلہ کے حوالے سے ایک اچھی خبر گزشتہ ماہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے ایک ماہ کے دوران ریکارڈ تین ارب دس کروڑ ڈالرز وطن بھیجوائے گئے ہیں اس سے پہلے روا مالی سال کے دوران ہر ماہ تقریباً دو ارب ڈالرز کی ترسیلات زر وطن بھیجوائے جاتی رہی ہے تہام اپریل میں ترسیلات زر گزشتہ سال اپریل کے مقابلے میں بارہ فیصد زیادہ رہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق روا مالی سال کے پہلے دس ماہ میں اب تک بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے مجموعی طور پر چھبیس ارب دس کروڑ ڈالرز کا قیمتی ذر مبادلہ وطن بھیجوائے جا چکا ہے جو گزشتہ سال کی اسی مدد کے مقابلے میں سات آشاریہ چھ فیصد زیادہ ہے سب سے زیادہ رکوم سعودی عرب متحدہ عرب امارات برطانی اور امریکہ میں بستے والے پاکستانیوں کی جانب سے ملک بھیجوائی گئی معاشی ماہرین کے مطابق ترسیلات زر میں اضافہ ملکی معیشت کے لیے اچھے خبر ہے جس سے ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپیہ مستحکم ہوگا ناظرین اسی حوالے سے مزید باتشت کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر اشتیاق بھی ایک ماہر معاشیات ہیں ان سے سوالے سے ڈیٹیل جانتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جوائن کیا سوال یہ ہے میرا آپ سے کہ وزیر خزانہ مفتا اسمائل کی بات کرے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈالر کی جو پرواز ہے اور جو مہنگائی میں اضافہ ہے اور پھر عمران خان کے جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے ہیں اور پھر جو اس کی خلاف ورزی ہے اس کے اثرات ہیں اور جو پیٹرل پر سبسیڈی نے جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے اس کو اس وقت شدید جو مالی دباؤ ہے اس سے دو چار کر دیا ہے آپ کیا کہیں گے سر اس حوالے سے دیکھئے میری ابھی کچھ دنوں پہلے کراچی میں مفتا اسمائل صاحب سے ملقات بھی ہوئی تھی اور میں آپ کو بتلا ہوں کہ عمران خان صاحب لینڈ بائنز لگا کے گئے ہیں جن کے نقصانات پاکستان کو اٹھانے پڑ رہے ہیں اور انہوں نے جو جیپٹائز کیا تھا یہ ایم ایف کا جو ہمارا معاہدہ تھا ایک تو چیز ہوتی ہے کہ پرائز کو کم کرنا اور ایک ہوتی ہے سبسیڈی دینا انہوں نے جانے سے کچھ عرصے پہلے جب انہیں احساس ہو گیا کہ اب ان کے جانے کے دن آ رہے ہیں انہوں نے دس روپے کی سبسیڈی دی پیٹرولیم پہ اور پانچ روپے کی سبسیڈی دی جس کی وجہ سے ہمارا آئی ایم ایف کا جو پروگرام تھا وہ جیپٹائز ہو گیا کیونکہ ہمارے معاہدے میں شامل تھا کہ حکومت آئی ایم ایف جو ہے وہ سبسیڈی کے بہت خلاف ہے اچھا اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ لگتار انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر پرائزز جو ہیں اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اور اس وقت پچیس سے تیس روپے کم میں آپ سبسیڈی دی رہے ہیں پیٹرولیم پرادیکٹ کے اوپر جس کی وجہ سے ڈیڑھ سے دو ارب روپے پر ڈے کا جو حکومت جو ہے وہ لاو سسٹین کر رہی ہے ایک تو یہ بہت بڑا جی لینڈ مائن تھا جو کر کے گئے تھے تاکہ آنے والی حکومت کو یہ پرابرم ہو دوسرا ان کے جو گورنر تھے سٹیٹ بینک جی انہوں نے بھی جانے سے پہلے ایک دن میں ٹو ہنڈ ہاف پرسنٹ جو تھا وہ انٹرس ریٹ جو تھا اس کے اندر اضافہ کیا پاکستان کی تاریخ کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ ون گو میں یا ایک دن میں ٹو ہنڈ ہاف پرسنٹ جو ہے انٹرس ریٹ برا دیا جائے اور دنیا میں یہ ہے کہ اگر انڈیا ایسا امریکہ میں پوائنٹ ٹو فائف پرسنٹ بھی انٹرس ریٹ میں یا ڈسکاؤنٹ ریٹ میں اضافہ ہوتا ہے تو پورا امریکہ جو ہے وہ ہل جاتا ہے اور انہوں نے جب یہ اضافہ کیا اس کے بعد اگر اس وقت کوئی انٹرسلس یا بزنس مین کوئی لینے جاتا ہے کرزہ تو اس میں کیا ہو رہا ہے یہ وہ فیصلے تھے جو اپنی سیاست کو بچانے کے لیے کیا گئے یا پھر عوامی دباؤ سے بچنے کے لیے کیا گئے اس وقت حکومت جس معاشی صورتحال سے دوچار ہے مشکل جا آٹ اوف باکس فیصلے کرنا ہوں گے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ سرمایہ کار بھی ہیں اور معاشی صورتحال پر نظر بھی رکھتے ہیں موجودہ حالات میں یہ فیصلے کیا ہو سکتے ہیں اور کتنے ضروری ہو سکتے ہیں یہ فیصلے دیکھیں میرے خیال ہے آج نہیں تو کل جو ہے حکومت کوئی سبسیڈی جو ہے وہ واپس لینی پڑے گی مگر ایک مشکل فیصلہ ہے کیونکہ اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت یہ بتلائے گی کہ جی دیکھئے جو ہم نے ریلیو آپ کو دیتی وہ آنے والی حکومت نے لے لی ہے مگر میرے خیال ہے پاکستان کی معیشت کی بحالی کے لیے ہمیں جتنی جلدی ہم عمل کر سکتے ہیں وہ ہمیں فوراں اس کے پر کرنا چاہیے اس کے بعد دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ ہو رہی ہے کہ انفلیشن ہمارا بہت بڑھ گیا ہے وہ تھاٹین پرسنٹ سے زیادہ اس وقت کروس کر گیا ہے کیونکہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیزٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ابھی میں آپ کے انٹرو میں سننا تھا اس میں کوئی ٹو وے نہیں ہے کہ ہماری ریمنٹنسز کے اندر اضافہ ہوا ہے اور وہ کوئی تھاٹی ون بلین سے قریب ہماری وہ پہنچ گئی ہے مگر سب سے بڑی پرامبلم یہ ہو گئی کہ ہماری امپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اندر اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیزٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا اور یہی وجہ ہے اس کی وجہ سے ہمارے ذریعہ مبادلہ کی جو زخائر ہیں اس کے پر بہت زیادہ پریشر پڑھ رہا ہے اور اس وقت دس ارب سے زیادہ ہمارے پاس نہیں ہیں جو ڈیوڑ مہینے کے لئے بھی اور اس دس ارب میں بھی جی اس کے اندر ڈیپوزٹ جو ہیں میں شوکیس تو ہیں مگر اس کو ہم یوٹیلائز نہیں کر سکتے ابھی جب پرائم نیسٹر صاحب سعودی ارب گئے تھے تو سعودی ارب میں ہماری ڈیفرڈ آئل کی بات ہوئی تھی مگر سوال یہ ہے کہ سعودی ارب نے ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں دیا جس کا ایک مطلب یہ بھی حلیہ جا سکتا ہے کہ اگر وہ سوچتے ہیں کہ ہم سے آئل لے کے آپ اس کو سبسیڈی دے کے اس کو ڈسٹیبیوٹ کر دیں گے عوام میں تو کس طرح ہم ان کی رقم کو تمہارا ہم ان کو واپس کریں گے تو میرے خیال ہے حکومت کو یہ کڑوی گولی جو ہے یہ نگلنے پڑے گی اور جتنی جلدی ہو سکے یہ سبسیڈی سے مشکل سے ٹوئنٹی پرسن فیدہ غریبوں کو ہو رہا ہے وہ سوئنٹی فائی پرسن جو فیدہ ہو رہا ہے وہ بڑی بڑی گاڑیاں جو لوگ چلا رہے ہیں ان کو ہو رہا ہے تو میرے خیال ہے کہ یا تو اس طرح کی کوئی اقبت عملی نکالی جائے کہ اگر سبسیڈی آپ دینے ہی چاہتے ہیں تو وہ صرف مگر آئی ایم ایف جو ہے وہ بالکل بھی سبسیڈی کے حق کے اندر نہیں ہے تو اگر آئی ایم ایف کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ شروع نہیں ہوتا تو ہمیں ورلڈ بینک سے پیریس کنسورشیم ہیں ان سے ایشین بینک سے سب سے ہمیں پرابلم کیس کرنی پڑے گی بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے ہمیں ملکی موشی صورتحال کے حوالے سے اپنا تجزیہ دے رہے تھے اپنی بات کر رہے تھے اور ناظرین اب دیکھیں تو یہ وہ دو چیزیں ہیں پیٹرولیم پر سبسیڈی یا پھر بجلی کو پر سبسیڈی جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں مہنگائی کی ایک نئی لہر آئی اور اس پر قابو پانے کے لیے نئے حکومت جو ابھی چار ہفتے پانچ ہفتے پرانی ہے وہ گزشتہ حکومت کی جتنی بھی پالیسیز ہیں ان کے ریزلٹس اب آنا سامنے میں اور اس مشکل صورتحال پر قابو پانے کے لیے پوری کوششیں جاری ہیں قومی اسمبلی کو یہ بتایا گیا ہے کہ روس کے ساتھ پیٹرولی مصنوعات کا کوئی معاہدہ سامنے نہیں آیا پاکستان ایک طریقہ ایک آر سے پیٹرولی مصنوعات خریدتا ہے اور ان دستاویزات پر روس سے خریداری کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے جی ہاں بالکل اور مزید کیا تفصیلات ہیں وہ ہمیں بتائیں گے نموت مسلم قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی سپیکر زاہد اکرم دورانی کی صدارت میں ہوا وقفہ سوالات میں توانائی اور پٹرولیم کے بارے میں وزیر مملکت مصدق مسعود ملک نے بتایا کہ روس سے پیٹرولی مصنوعات کی رہائیتی نرخوں پر درامت کے حوالے سے کوئی معاہدہ سامنے نہیں آیا لیکن اس حوالے سے تفصیلی معلومات حاصل کر کے ایوان کو آگاہ کیا جائے گا میرے سامنے کوئی کانٹریکٹ نہیں آیا روس کے ساتھ جس میں ہمیں کنسیشنز کے اوپر تیل جو ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے یا کیا جا سکتا ہے ہمارا ایک طریقہ اکار ہے تیل خریدنے کا اس طریقہ اکار میں جہاں سے بھی سستا تیل مل رہا ہو وہ پی ایس او کے اندر بیڈ ہوتا ہے اور وہاں سے خریدا جاتا ہے ایک سوال پر مصدق ملک نے کہا کہ ایل پی جی کی قیمتوں کا تائیون سعودی عرب کی کمپنی ارامکو کی جانب سے اعلان کردہ قیمت اور ڈالر کی قدر کو مدرزہ رکھ کر کیا جاتا ہے پارلیمانی امور کے وزیر مرتضہ جعوید عباسی نے کہا کہ ملک میں کتنی مارل کورٹس کام کر رہی ہے اور ڈیمز فنڈز کے استعمال کے بارے میں کوشش کی گئی ہے کہ اس حوالے سے معلومات ملے لیکن ابھی تک معلومات نہیں مل پائی جس پر ڈیپٹس پیکر نے کہا کہ اٹرانی جنرل سے بات کی جائے اگر کانونی طور پر اس حوالے سے معلومات فرہم کی جا سکتی ہیں تو ایوان کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے جی ڈی اے کی سائرہ بانوں کی جانب سے نشاندہی پر کورم پورا نہ ہونے پر قوم اسمبلی کا اجلاس پیر کی شام چار بجے تک ملتوی کر دیا گیا نمود مسلم پاکستان ٹیلیوی نیوز اسلامباد صدر ڈاکٹر عارف علوی نے مشترکہ مفادات کانسل کی تشکیل نو کی منظوری دے دی ہے سادے مملکت نے یہ منظوری وزیر آزم کے ایڈوائز پر آئین کے آرٹیکل 153 کے تحت دی ہے وزیر آزم نے آئین کے آرٹیکل 153 کے شک دو کے تحت جن تین وفاقی وزراء کو مشترکہ مفادات کانسل کا ممبر نام زد کیا ہے ان میں وزیر منصوربہ بندی احسن اقبال وزیر تجارت سید نوید کمر اور ریلوی اور ہوابازی کے وزیر خواجہ ساد رفیق شامل ہیں مشترکہ مفادات کانسل چاروں صبحوں کے وزرائیال اور تین نام زد وفاقی وزراء پر مشتمل ہوتی ہے جبکہ وزیر آزم کانسل کے سربراہ ہوتے ہیں پاکستان کے دیرینہ دوست آج اس دنیا کو چھوڑ گئے متحدار بمارات کے سادر شیخ خلیفہ بن زائد انتقال کر گئے ہیں ان کی عمر تہتر ورستی یو اے کے سرکاری لیڈیا کے مطابق آنجہانی شیخ خلیفہ بن زائد النہیان کی وفات پر چالیس روزہ سوک کا اعلان کیا گیا ہے جس داران امارات کا پرچم سرنگو رہے گا جبکہ وزارتوں محکموں وفاقی اور مقامی داروں سمیت نجی شعبے میں آج سے تین دن کے لیے کام معتل رہے گا شیخ خلیفہ بن زائد النہیان سات ستمبر انیس سو ارتالیس میں پیدا ہوئے وہ متحدہ عرب امارات کے صدر ابودابی کے امیر اور متحدہ عرب امارات کی مسلح افاج کے سپریم کمانڈر تھے یہ عہدے انہیں تین نومبر دوہزار چار کو ان کے والد شیخ زائد بن سلطان النہیان کی وفات کے بعد ملے تھے شیخ خلیفہ بن زائد النہیان کا شمار پاکستان کے درینہ دوستوں میں ہوتا ہے ان کی وفات پاکستانی عوام کے لیے بھی دک کا باعث ہے اور ناظرین اسی حوالے سے صدر ڈاکٹر عارف الوی اور وزیراعظم محمد شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کے صدر عزت ماب شیخ خلیفہ بن زائد النہیان کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا ہے ٹویٹر پر وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ شیخ خلیفہ بن زائد النہیان کی وفات سے متحدہ عرب امارات ایک بصیرت افروز قائد اور پاکستان اپنے ایک عظیم دوست سے محروم ہو گیا ہے انہوں نے شیخ خلیفہ بن زائد النہیان کی وفات پر یو اے کی حکومت اور عوام سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالی مرہوم کو جنت الفردوس میں عالی مقام اطاع فرمائے محمد شہباز شریف نے کہا کہ یو اے کی حکومت اور عوام کے غم کی اس ڈھڑی میں پاکستان کی حکومت اور عوام برابر کے شریک ہیں صدر ڈاکٹر عارف الوی نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد النہیان کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے شاہی خاندان اور متحدہ عرب امارات کے عوام کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے صدر مملکتیں مرہوم کیلئے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہوئے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں پاکستانی قوم متحدہ عرب امارات کے غم میں برابر کی شریک ہے شیخ خلیفہ بن زائد النہیان کی امت مسلمہ اور پاک یو اے دوستی کیلئے خدمات کو سراتے ہوئے صدر مملکتیں کہا کہ آج پاکستان ایک عظیم دوست سے محروم ہو گیا وفاقی وزر اطلاعات بریب اور اگزیب نے یو اے ای کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد النہیان کی انتقال پر اظہار تازیت کیا ہے انہوں نے کہا کہ شیخ خلیفہ بن زائد النہیان نے اپنے ملک کے عوام کیلئے بابقار زندگی کو یقینی بنانے میں اہم کرتار ادا کیا سابق صدر عاصف علی زرداری نے بھی شیخ خلیفہ بن زائد النہیان کے انتقال پر اظہار کرتے ہوئے ان کے خاندان سے اظہار تازیت کیا ہے اپنے تازیت پیغام میں انہوں نے کہا کہ شیخ خلیفہ بن زائد النہیان پاکستان کے عظیم دوست تھے پاکستان پیپلز بارڈی کی قیادت صدر شیخ خلیفہ زائد النہیان کے انتقال پر غم صدا ہے ناظرین جہاں آپ کو آگاہ کریں کہ پنجاب کی عوام کو مہنگائی سے ریلیف دینے کے لیے وزرعالہ محمد حمزہ شہباز متحرک ہو گئے ہیں صوبے بھر کے اظلاع کے اچانک دوروں کا فیصلہ کیا ہے جی ہاں اور ہم رضوان یہ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے حوالے سے مسلسل انہوں نے آثورٹیز کو انگیج بھی رکھا ہوا ہے اور اس حوالے سے وہ ڈیلی ریپورٹ بھی طلب کرتے ہیں کہ مہنگائی کے صورتحال کو قابو میں رکھا جا سکے آگے بڑھتے ہیں ناظرین اور آپ کو بتائیں پنجاب کی قیادت مہنگائی کے جن کو قابو کرنے کے لیے حمزہ شہباز کی قیادت میں متحرک ہو گئی ہے محمد حمزہ شہباز نے صوبے بھر کے اظلاع کے اچانک دوروں کا فیصلہ کیا ہے مہنگائی کے حوالے سے علا سطح اجلاس اور زخیران دوزوں کے خلاف آپریشن کی ہدایات بھی کی ہیں اس حوالے سے خود مونٹر کر رہے ہیں وزیراعلا پنجاب محمد حمزہ شہباز پنجاب کی عوام کو مہنگائی سے ریلیف دینے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے گھی آٹے چینی چکن اور دیگر اشیاء خورنوش کی قیمتیں کم کرنے کے لیے جامع ایکشن پلان پر عمل درامر یقینی بنانے کا فیصلہ کیا ہے جہاں اور لاہور میں مہنگائی کے حوالے سے آلہ سطح اجلاس کے دوران وزیراعلا پنجاب محمد شہباز شریف نے زخیرہ اندوزوں پر کڑی نظر رکھنے کا حکم دیا ہے وزیراعلا نے چیف سیکرٹری کو صوبے بھر کے دورے کی ہدایت بھی کی اور کہا ہے کہ وہ خود بھی مختلف شہروں کا اچانک دورہ کریں گے محمد شہباز شریف نے وزیراعلا آفیس میں چیف منسٹر پرائس کنٹرول سیل قائم کرنے کا بھی اعلان کیا ہے اس موقع پر ان کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی کے سطح عام آدمی کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے دوسرے جانب صوبے بھر میں زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائی تیز کر دی گئی ہے ناروال کی مختلف علاقوں میں گندم کی زخیرہ اندوزی کے خلاف انتظامیہ کا آپریشن شکرگر نورکھوٹ دھاریاوال اور مختلف علاقوں میں انتظامیہ کے طرف سے کاروائی کے دوران سات ہزار آٹھ سو بوریاں زخیرہ کی گئی گندم برامت کر لی گئی ہے اور زخیرہ شدہ گندم کو سرکاری گداموں میں منتقل بھی کر دیا گیا ہے اور آزیر اب کچھ بات کریں گے پنجاب اسمبلی اجلاس کے حوالے سے پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی تاریخ ایک مرتبہ پھر تبدیل کی گئی ہے پنجاب اسمبلی کا اجلاس اب سولہ مائی کے بجائے تیس مائی کو ہوگا اور سپیکر چودی پرویزر آہی نے اجلاس کی تاریخ خصوصی اختیارات بروے گار لاتے ہوئے اسمبلی کے رولز پچیس بی کے تحت تبدیل کی ہے اس سے قبل اٹھائیس اپریل کو طلب کیے جانے والا یہ اجلاس بھی مقررہ وقت سے کچھ دیر پہلے ہی ملتبی کر دیا گیا تھا تحریک انصاف اور مسلمی کاف نے چھ اپریل کو ڈیپیٹی سپیکر دوست محمد مزاری کے خلاف تحریک ادم اعتماد اسمبلی سیکیٹیریٹ میں جمع کروائی تھی جس پر کاروائی سولہ مائی کے ایجنڈے میں متوقع تھی ذرائع کے مطابق تحریک انصاف اور مسلمی کاف کے پاس ڈیپیٹی سپیکر کے خلاف تحریک کامیاب کرنے کے لیے مطلوبہ تعداد موجود نہیں ہے جس کے باعث اجلاس کو مسلسل التوامی ڈالا جا رہا ہے اور ناظرین اب کچھ بات کر لیتے ہیں گرمی کی اس وقت ملک میں شدید گرمی کی لہر جاری ہے اور مختلف علاقے ان دن اگر ہم دیکھیں تو گرمی کی لپیٹ میں ہیں اور سن کے بعض علاقوں میں پارا پچاس سنٹی گریٹ تک پہنچ چکا ہے محکمہ موسمیات نے پیش گئی کی ہے کہ گرمی کی حالی رہر کے باعث پنجاب اس کام بار خیبر پخصنخواہ گلگت بلدستان اور کشمیر میں دن کا درچہ حرارت سات سے نو ڈگری سینٹی گریٹ جبکہ صند اور بلو جسان میں دن کا درچہ حرارت چھے سے آٹھ ڈگری سینٹی گریٹ معمول سے زیادہ رہنے کا امکان ہے عوام سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ بغیر ضرورت سخت گرمی میں باہر نکلیں سے گریز کیا جائے اور خود کو گرم لو سے بچایا جائے محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک جبکہ میدانی علاقے شدید گرمی کے ذریعے اثر رہیں گے تاہم ملک کے وسیع اور جنوبی میدانی ازدار میں گرد آلود ہوایاں اور چھکڑ جلنے کا امکان ہے کشمیر اور گلگت بلدستان میں چند مقامات پر تیز ہواں اور گرد چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہو سکتی ہے پورے ملک میں سورج آنکھیں دکھا رہا ہے کئی روز سے جاری شدید گرمی کے لہر میں کمی کا کوئی امکان نہیں ہے تاہم کچھ حصے ایسے ہیں جہاں پر بارش کی توقع ظاہر کی گئی ہے بلکہ رزوان صورتحال کچھ ایسی ہی ہے اور ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک ہے جبکہ میدانی علاقوں کی بات کریں تو وہاں بھی اس وقت شدید گرمی ہے مزید تفصیل ہمیں بتا رہے ہیں رزوان عارف اپنی اس ریپورٹ میں ہیڈ ویو کی وجہ سے پنجاب اسلام آباد کے پی کے گلگت بلتستان اور کشمیر میں دن کا درجہ حرارت معمول سے سات سے نو ڈگری سینٹی گریٹ زیادہ رہنے کا امکان ہے گرمی تو بہت زیادہ ہے ان دنوں میں تو میں تو یہی کہوں گا لوگوں کو کہ گھر سے نکلیں بھی تو کپڑا ویرہ سر پہ ڈال کے سر کو ڈام کر کے پھر نکلیں پانی وغیرہ کا یا شربت وغیرہ فالسہ اس طرح کے شربت وغیرہ کا استعمال کریں نمبو پانی تاکہ گرمی سے بچا جائے تیبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری خود کو ہیٹ ویو سے بچائیں غیر ضروری اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں اگر ضرورت کے وقت آپ گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو اپنے سروں کو ڈھام کر رکھیں لائٹ کلرز کی جو ہیں وہ کپڑے پہنیں اور اس کے علاوہ پھل اور سبزی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کریں محکمہ موسمیات کے مطابق خوشت موسم کی وجہ سے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے عوام گرمی کی لہر سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں رزوان عارف پاکستان ٹیلی ویجن نیوز اسلام آباد اور ناظرین رزوان عارف آگاہ کر رہے تھے آپ کو اب رکھ کریں گے کراچی کا چونکہ پاکستان بھر میں ٹیلی ویجن نیوز اوپر جا رہے ہیں اور سندھ اور بلوٹسان کی بات کی جائے تو چھے سے آٹھ ڈیگری سینٹی گریڈ زیادہ رہے گا کراچی کی صورتحال کیا ہے یہ جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں زیشان احمد خان کراچی سے زیشان بتائیے گا کراچی کا موسم اور سارے ساتھ سندھ بھر میں موسم کے حالے سے کیا صورتحال رہی جب ایک کراچی کی جواب بات کی جائے تو کراچی پہ سورج شدید آگ برسا رہا ہے اور آج بھی دن بھر جو گرمی کے شدد برزاپا رہا ہے تالیس دگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جبکہ مہکمہ موسم مطابق جو ہے ہوا میں نمی کے تناسب چوالیس فیصد ہونے کی وجہ سے یہاں پہ چھالیس فیصد دگری سینٹی گریڈ تک فیل کیا گیا لو چلتی رہی اور گرم آلوت ہوای چلتی رہی شام کے وقت چونکہ تھوڑا تھنڈی آوائی چلنی شروع ہوئی ہے اس کے بعد سے تھوڑا سا تنپریچر گرنے کے امکانات ہے اور مہکمہ موسم میں مطابق آئندہ چوویس گھنٹوں کے اندر تھوڑا سا متوادر رہونے کی جو ہے نا وہ امکانات ہیں کہ کل کے دن کے اندر سیتی سے اٹھیس دگری سینٹی گریڈ تک کراچی کے تنپریچر رہے گا اس کے علاوہ اگر سندھ کی بات کی جائے تو سندھ میں بھی خاصا گرم جو دن موسم رہا اگر بات کی جائے ہم نے احبادین ہیدر آباد نوابشہ اور لالکانہ کے اندر اٹھالیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے جہاں پہ شدید گرمی ہوئی ہے اور کراچی کی بھی اگر ہم واپس آئے تو بات کرتے ہیں تو جہاں دن بھر لوگ سائے کی تلاش پہ رہے اور تھنڈے مشروبات سے اپنی توازل کرتے ہیں خود کو تھنڈا رکھنی کوش کرتے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں دھورا جی پہ جہاں پہ مختلف گولا گنڈا اور مشروبات کی دکانے ہیں جہاں پہ لوگ دن بھر سے آنے شروع کرتے ہیں سائے کی تلاش پہ آپ میرے اکرم بھی بھی دیکھ سکتے ہیں کافی لوگ اس وقت جو ہے وہ تھنڈے مشروبات سے نتفندوز ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے کچھ اسٹورنٹس موجود ہیں طلبہ موجود ہے جو کہ یہاں پہ اپنے آپ کو بلکل اگزیم کی سیریز ہے ہماری اور میجھون میں ہوتی ہے تو گرمی تو پڑتی ہے لیکن اس بار کچھ ریکارڈ گرمی ہے اور راستے میں پوری ہم گرمی سہتے ہوئے پیپر گرمی میں دینے کے بعد اب یہاں پہ آئے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ گولا گنڈا اور علم کا وغیرہ پینے تاکہ تھوڑا سا تھنڈک محسوس ہو تھوڑا سا موسم جو پہلے بہت گرمی تھی تو تھوڑا تھنڈک محسوس ہو جی گرمی جس طرح گرمی کا سلسلہ اس دفعہ بڑھتا جا رہا ہے تو ہم اسی کو بہتر کرنے کے لیے اپنے محول کو بہتر کرنے کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں تاکہ ہم کچھ گرمی کو کم کر سکیں اور تھنڈی مشروبات کا استعمال کر رہے ہیں اور یہ پیپر میں جس ہمارے ابھی پیپر چلنا ہے تو پیپروں میں آنے اور جانے کا سفر جو ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ گرمی اتنی شدید ہوتی ہے اور لیکن الحمدللہ پیپر تو بس الحمدللہ اچھا ہوا ہے اور آگے کی بھی یہ امید ہے بلکہ ایسے بہت سارے معاملات زندگی جو کہ ضروری ہوتے ہیں جن کے لیے آنا جانا نرسل ہوتا ہے اس کے علاوہ غیر ضروری طور پر نکلنے کی تو منع کیا گیا جی بہت شکریہ زشان احمد خان کراچی سے معاست موجود تھے کراچین دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں احتیاط بہت ضروری ہے اس کے بعد ہم رخ کر لیتے ہیں رزوان پشاور کا جہاں پر صورتحال کیا ہے موسم کے حوالے سے ہمارے نمائندے محمد سجاد موجود ہے انہی سے جان لیتے ہیں جی سجاد خیبر پختونخواہ کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا موسم کی کیا صورتحال ہے وہاں ملک برگی طرح پشاور میں بھی درجہ حرات بڑھ گیا ہے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے موکم موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ آئندہ ایک ہفتے تک جو درجہ حرات ہے اس میں آٹھ سے دس سنٹیگریڈ اضافہ کا امکان ہے تو اس وقت میرے سار شہری موجود ہے وہن سے پوچھتے ہیں کہ پشاور کا موسم کیا ہے اور ان کے کیا تاثرات موجود ہے موسم کے حوالے سے جی گزشتہ تین دنوں سے موسم کافی گرم ہوا ہے اور دوپ میں بھی شدت آگئی ہے تو اس وجہ سے ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم تیس دوپ میں کام کے لیے بھی جاتے ہیں جس طرح آپ نے سنائے کہ شہری کا بھی یہ کہنا ہے کہ موسم کا درجہ حرات ہے وہ بڑھ گیا ہے اور احتیاطی تدابیر زیادہ سے زیادہ احتیار کرنی چاہیے تو شہریوں کو یہی مشورہ ہے کہ وہ گرمی سے اور دوپ سے خود کو بچانے کے لیے گروس سے غیر ضروری طور پر نہ نکلے اگر ضرورت پڑے تو سر پر گیلہ کپڑا رکھے اور ساتھ ہی ٹنڈے مشروبات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرے بہت شکریہ محمد سجاد ہمیں آگاہ کر رہے تھے پشاور میں یقینی طور پر ٹیمپریچر زیادہ ہیں گرمی زیادہ ہے اور ایک ہی بات کومن ہے ناظرین کے سب کو احتیاط کرنی ہے اب رکھ کرتے ہیں لاہور کا اور لاہور میں بھی جہاں ہم جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں سن کی بات کرتے ہیں تو پنجاب میں خاص طور پر لاہور میں شدید گرمی کا سلسلہ جاری ہے اور محقبہ موسمیات نے آئندہ دنوں میں بھی گرمی کی شدت میں مزید اضافے کا امکان ظاہر کیا ہے بلکل جی اور اسی حوالے سے ہماری نمائندے وسیم سجاد کی ریپورٹ ملاحظہ کیجئے تاکہ ڈیٹیل آپ تک پہن سکے سبائی دار الحکومت لاہور میں سورج آج بھی آگ برساتا رہا گرمی کی شدت سے شہریوں کی معاملات زندگی متاثر ہوئیں شہر میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ترتالیس ڈگری ریکارڈ کیا گیا شدید گرمی کے بائیس سکول کالج دفاتر اور کاروباری مراکز کو جانے والے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مائک میں موسمیات کے مطابق پنجاب کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں بھی آئندہ ہفتے تک گرمی کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے اور پارہ پنتالیس ڈگری تک جا سکتا ہے پی ڈی ایم میں کی جانب سے تمام متعلقہ اداروں کو ہائی الیٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہیں طبی ماہرین نے شہریوں کو شدید گرمی کے پیشے نظر غیر ضروری باہر نکلنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہیں کوشش کریں کہ اس موسم میں زیادہ باہر نہ نکلیں دوسرے اپنے پاس ایک چھوٹی تولیہ ہوتی ہے ارمال ہے وہ گیلا کر کے رکھیں آپ جس آپ موٹر سائیکل پہ اگر سفر کر رہے ہیں تو آپ جو ہیلمٹ پہنتے ہیں ظاہر کے گرمی بھی ہے تو اس سے نیچے آپ تولیہ رکھیں اپنی پانی سے ہو کے اس کے اوپر ہیلمٹ پہنیں تاکہ آپ کے سر پہ رہنا وہ حددت اتنی نہ آئے اور آپ کا جسم بھی تھوڑا تھندہ رہے ان کا کہنا ہے کہ موسم کی شدت کے پیشے نظر پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا جائے جبکہ گھر سے نکلتے وقت سر کو ڈھانپ کر رکھیں وسیم سجاد پاکستان ٹیلیویئی نیوز لاہور اور ناظرین آپ کو خبر دے کہ حسن آباد گلیشر سے پانی کے اخراج اور پل ٹوٹنے کی خبر سے وادی خنزہ میں سیاہوں کی آمد میں کمی واقع ہو گئی ہے ملک کے مخصف اسو سے آنے والے سیاہ متبال راستے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اس حوالے سے اکرام نجمی کی رپورٹ دیکھتے ہیں خنزہ کے سیاہتی مقام کریم آباد میں موجود ہوں حسن آباد گلیشر سے پانی کے اخراج اور پلٹ کے ٹوٹ جانے کی خبر جب سوشل میڈیا اور میڈیا پہ چلی اس کے بعد یہاں پہ ٹوریزم میں واضح کمی واقع ہوئی ہے ہمارے ساتھ کچھ مہمان یہاں پہ موجود ہے جو ملک کے دیگر حصوں سے آئے ہیں آئیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جو الٹرنیٹ روٹ ہے یا جو متبادل راستہ ہے وہاں سے آتے ہوئے ان کو کوئی مشکلات کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا ہنزہ کا جو پلٹوٹا ہوا ہے کافی عوام نہیں آ رہی آپ دوسری رستے سے آ سکتے ہیں اور ہم بھی دوسری رستے سے آئے ہیں اور بلکل ایزی رستہ ہے یہاں پہ عوام ڈری ہوئے ہیں کہ یہاں پہ نہیں جانا کوئی مسئلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل کلیر راستے ہیں یہاں پہ اللہ کا شکر ہے کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے آرام سے آئے ہیں راستے کھلے ہوئے ہیں بہت انجوائے کر رہے ہیں ہم سب ملک کے دیگر حصوں سے جو مہمان یہاں پہ آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ جو انہوں نے سفرتے کر کے آئے ہیں جس متوادر راستے سے وہ خمزہ تک پہنچے ہیں اس راستے میں ان کے لئے کوئی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے اور اس کے علاوہ جو روٹ انہوں نے شاہرہ نگر کا استعمال کی ہیں وہ بھی دل فریب نظاروں سے بربور روٹ ہے اور لوگ یہاں پہ آکے انجوائے کر سکتے ہیں اور آزین کراچی دنوں گرمی کی لپیٹ میں ہے تاہم شہر قائد میں زندہ دلانے لاہور کے نام سے منصوب لاہوری شربت کی مانگ میں تیزی سے اضافہ ہو گیا ہے جی ہاں مزید تفصیل بتا رہی ہیں آئیشہ آفرین اپنی اس ریپورٹ میں گرمی سے بحال شہر قائد کے باسی اب گنے کے رس اور تھنڈے مشروبات کے ساتھ ساتھ مزاہ لے رہے ہیں لاہوری شربت کا جس کو پینے والے تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے بادام کا شربت ان کا بہت مشہور ہے یہاں پہ ہم لوگ برابر میں ہی ہے پیتے رہتے ہیں شربت بہت اچھا ہے ان کا یہ مشہور شاپ ہے ان کی لاہوری شربت کے نام سے یہ شربت ان کا بہت اچھا ہوتا ہے بلکہ صاف سے تردہ ہے ہم تو پیتے ہیں کبھی گلا بولا آپ کا اخراب نہیں ہوتا سب کا اپنا اپنا یونیک ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا بھی اپنا ایک یونیک ٹیسٹ ہے اب بات ہو جائے اس شربت کو فروغت کرنے والوں کی تو کراچی کے علاقے صدر میں ساٹھ سال سے فروغت ہونے والا لاہوری شربت اپنی مثال آپ ہے جو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق تیار کیا جاتا ہے ہنڈر پرسن پیور چینی ہے اس میں سیکھڑین نہیں ہے املی آلو بخارہ یہ پیور بنتا ہے یہ بوٹل میں نہیں ملے گا آلو بخارے بادام لیموں کے شربت کے ساتھ دودھ کا شربت لاہوری شربت کا خاصہ ہے یوں تو یہ شربت لاہور کی پہچان ہے لیکن شہر اقائق کے باسی گرمیوں کے موسم میں اس شربت سے ایک خوب لطف اٹھاتے دکھائی دیتے ہیں عائشہ آفرین پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کراچی اور اب کچھ بات کریں گے ہم آنکھوں کی تسکین کے حوالے سے آپ کو ایسے فوٹوگرافر سے مناتے ہیں جو بنیادی طور پر پاکستان ٹیلی ویژن سے وابستہ رہے مگر ان کی چشمیں بینا نے حیرت انگیز تصویر کشی کے ذریعے منفرد پہچان دی ہے جہاں بلکل اظر حفیظ کی لاہور میں جاری تصویری نمائش کے بارے میں آئیے دیکھتے ہیں شمائلہ شبیر کی خوبصورت رپورٹ تو معروف فوٹوگرافر اظر حفیظ کی تصویری نمائش دیکھ لیں جس میں ہر تصویر اپنے اندر چھپی کہانی بیان کر رہی ہے لاہور کی ایک نیجی گیلری میں ایک ہزار الفاظ کے عنوان سے منقضہ اس نمائش میں تین سو نوے تصویری فن پارے رکھے گئے ہیں ان تصاویر میں اظر حفیظ نے زندگی کے روز و شب کے غزرت لمحات کو کیمرے کی آنکھ سے دیکھ کر ہمیشہ کے لیے محفوظ بنا دیا ہے نمائش میرے کی تصویریں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں جو آرٹسٹ کی فنی محارت کے ساتھ سا ان کی جمالیاتی ذوق کی بھی آئینہ دار ہے نیچر کو جتنے اچھی طرح سے کیپچر کیا ہے لینڈز کے فوٹوگرافی کو وہ اظر حفیظ صاحب کا ہی کمال ہے بابا کا ماشاللہ 30 ایئر سے فوٹوگرافی کر رہے ہیں اور ان کو اپنے کام سے اتنی زیادہ محبت ہے کہ وہ جب کام کرے تو ہم ان کو کئی بھی بات بتائیں تو وہ دہان ہی اندیت بہت سینسٹیو ایموشنل اچھا کام کرنے والے انڈ ڈیڈیکیٹڈ فنو نے لطیفہ سے لگاؤ رکھنے والے افراد کی پڑی تعداد نے نمائش دیکھی اور فوٹوگرافر کی صلاحیت ان کو سراہا پتا چلتا کہ ہم نے پاکستان نہیں دیکھا ہر جگہ جو ہے اتنی خوفیت ہے یہ خوبصورت تصویری نمائش چودہ مائی تک جاری رہے گی شمائلہ شبیر پاکستان گیل ویشن نیوز لاہور شمائلہ شبیر کی ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اور یہ وہ فن پا رہے ہیں جو کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کیے گئے ہیں اور یقینا خوبصورتی دکھانے کے لیے خوبصورتی کو خود دیکھنا اور جانچنا بھی اور کس اینگل سے تصویر ہے نا بہت سارے ہمارے ایسے دوست میں ہیں جو عظیر عفی صاحب کے اس فن سے نہ صرف مصطفید ہوتے ہیں بل سیکھتے بھی رہے ہیں تو ہم بھی یہاں سے ان کو خراج تحسین پیش کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ تمام لوگوں سے یہ کہیں گے کہ اس گرم موسم میں خود کو لوس سے محفوظ رکھنے کی کوشش کیجئے گھروں میں رہیے تھنڈے مشروبات کا استعمال کیجئے زیادہ مرغن غزاؤں سے پرہیز کیجئے یہی کہانہ تک بھی مہارے گا گھر سے باہر نہ نکلیں اور اگر بہت ضروری ہو تو کوشش کریں لائٹ کپڑے پہنے اور سر کو ڈھام کر رکھیں اس کے ساتھ ہی نیوز شو کا وقت ختم ہوا مزید خبروں اور اپریٹس کے لیے پاکستان ٹیلیویجن نیوز کے ساتھ رہی ہے